12 اکتوبر 2017 محمد قاسم بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس فوق میں دیکھا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں یہ گھر کرائے گا اور پرانا ہوتا ہے میں ایک کمرے میں چند لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں اللہ میرے لئے ایک اڑنے والی فلائنگ مشین بیٹھتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں کہ خلا میں ایک برامن چگہ ہے جہاں اللہ نے مجھے بلائیا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے کچھ کام کرنے کو دیا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں میں ان کے طرف دیکھتا ہوں لیکن وہ اس کمرے میں جاتے ہیں جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں میں اس فلائنگ مشین میں سوار ہوتا ہوں پھر میں اس جگہ کی طرف نکلتا ہوں میں پوری رفتار کے ساتھ آگے جا رہا ہوتا ہوں اور میں زمین سے بہت دور چل جاتا ہوں اور میں ایسی جگہ سے گزرتا ہوں جہاں ہر طرف اندھیرہ ہوتا ہے اور جب میں پیش امر کر دیکھتا ہوں تو وہاں بھی اندھیرہ ہوتا ہے لیکن میں بعد نہیں آتا اور آگے بڑھتا رہتا ہوں اچانک کچھ شریر کو ایتے ہیں آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے رکو اگر وہ اس جگہ پر پہنچ گیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے اور وہ میری فلائنگ مشین پر حملہ کر دیتے ہیں فلائنگ مشین تباہ ہو جاتی ہے لیکن میں اللہ کی مدد سے بچ جاتا ہوں اور مجھے کچھ نہیں ہوتا اور میں خلا میں مجود ہوتا ہوں میں خلای اجرا سے محفوظ اڑتا رہتا ہوں اور پھر میں اپنے آپ کو گفو کر لیتا ہوں اور واپس جانے کا راستہ تلاش کرتا ہوں لیکن میں سمجھنے پاتا کہ کس راستے سے آیا تھا پھر میں ایک انتازہ لگاتا ہوں اور اپنے بازوں اور اپنی بہت ساری قوت کو استعمال کر کے اس سمد میں چل پڑتا ہوں اور جالتی میں بہت دیت سے آگے بڑھنے لگتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے خلا میں بچا لیا اور مجھے بغیر مشین کے اونے کی صلاحیات دے تو وہ مجھے سیرا سے پر بھی لے جائے گا اور میں سیدھا زمین پر اور پھر اپنے گھر جاؤں گا میں حران پھڑتا ہوں اور خوبصتہ بھی ہوتا ہوں کہ اگر میں سیرا سے سے دور ہو گیا تو شاید میں کبھی واپس نہ جا باؤں لیکن میں اچانک زمین کو دیکھتا ہوں اور بہت کوش ہو جاتا ہوں اور پھر اللہ مجھے اپنے گھر پہنچا دیتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو حضر 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 حض لے جاتے ہیں واپس آنے کے بعد میں کسی سے نہیں ملتا اور نہیں کسی سے بات کرتا ہوں میں جا کر دوسرے کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں اور سوچنا شروع کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ راستے میں خطرہ ہے اور اگر اللہ نے مجھے بتایا ہوتا تو میں کبھی نہ جاتا اس سے راہ میں بہت گم زیادہ ہو جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ میں نے اتنا خطرہ مول لیا اور وہاں تک چلا گیا میں نے اپنی ساری طانعہ استعمال کی اور اس کا نتیجہ بھی کچھ نہیں نکلا اور اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اس سفر پر کبھی نہ جاتا ہوں تب میں کمزور ہونے لگتا ہوں پھر میں کسی جگہ جاتا ہوں اور ان لوگ میں سے ایک شخص سے ملاقات کرتا ہوں جو کمرے میں موجود تھے تو وہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے تم اتنے گمگین کیوں ہو میں کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کچھ کام کرنے کا حکم دیا تھا اور میں وہ نہیں کر سکا میں کمزور ہوتا جا رہا ہوں اور کسی چیز کو روکنے یا کچھ کرنے کی صلاحیت اب مجھ میں نہیں رہی وہ کہتا ہے کہ اس راویت مت آرہو یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا آپ کو کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے پھر میں ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں اور وہ مجھے دوائی کا نسخہ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ دوائی کھالو اور تم ٹھیک ہو جاؤگے میں واپس آتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ دوائی مجھے کہاں سے مل سکتی ہے میں اسے اس شخص کو دکھاتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے اس دوائی کو کہاں سے لانا ہے میں اسے تمہارے لیے لیا ہوں گا پھر میں کسی جگہ جاتا ہوں اور وہاں ایک شخص گھر بنا رہا ہوتا ہے اور وہ واقعی دن اسے اچھی طرح سے ترتیب دے رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ کاش میرا بھی ایسا ہی گھر ہوتا پھر میں ایک دوسرے شخص سے ملاقات کرتا ہوں جو ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جو کمرے میں موجود تھے اور وہ کہتا ہے کہ کاسم ہم بھی آپ کے لئے ایک مکان بنا رہے ہیں میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ وہ میرے لئے مکان بنا رہے ہیں جس سے کہاں اور کیوں وہ مجھے ایک جگہ لے جاتا ہے اور وہ لوگ جو کمرے میں تھے اب وہ وہاں موجود ہوتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ دوہی لوگ ہیں جو کمرے میں تھے اور سفر پر جانے سے پہلے میں ان لوگوں کے ساتھ تھا یہ لوگ میرے لئے یہ سبتوں کر رہے ہیں نہیں کیسے پتا چلا کہ میں گھر کی پیش رکھتا ہوں وہ لوگ محبت کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ کیا انہیں اللہ کی طرف سے وہی پیغام ملا ہے کہ وہ یہ ساب کر رہے ہیں پھر وہ شخص دعائی لے کر وہاں پہنچتا ہے اس دعا کو دے کر میں کہتا ہوں کہ یہ تو ملٹی وٹامن ہے جو میرے والد بھی کھاتے تھے پھر میں اس سے دعا لے لیتا ہوں اور گھر دیکھنا شروع کرتا ہوں دیکھنے پر مجھے جنب کان چھوٹا لگتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ تو چھوٹا سا گھر ہے شاید ہی ہم سابس میں پھر ٹوپ آئیں اور اس میں چلنے کے لیے بھی کافی جگہ نہیں آئیں مجھے ایک بڑا گھر بنانا تھا اور میرے ذہن میں وہی بڑا مکان آتا ہے جو میں نے افسر کابو میں دیکھا ہوتا ہے پھر میں کہتا ہوں کہ چلو یہ کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے اور پھر اگر اللہ چاہے گا تو ہمیں وہ بڑا مکان بھی مل جائے گا ان لوگوں نے اس چھوٹا سا گھر کو بنانے کے لیے واقعی منت کی ہے میں اب یہ سب کچھ سوچ کر کھڑا ہوتا ہوں تب کوئی میرے قریب آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک جگہ لڑائی شروع ہو گئی ہے اور وہ جگہ مشہور ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سب اچانک ہوا آپ خود جا کر دیکھ سکتے ہیں جب میں ٹی وی دیکھتا ہوں وہاں ایک لڑائی شروع ہو گئی ہوتی ہے وہ لڑائی پھیلتے ہی جا رہی ہوتی ہے اور یہ ایک بہت بڑی دبائی کا سبق بن جاتی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ لڑائی تو پھیلتے ہی جا رہی ہے وہ لوگ جو میرے ساتھ کام کر رہی ہوتے ہیں وہ اور زیادہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ لوگوں کو وہ سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ بلکل ویسا ہی ہونے والا ہے جیسے قاسم نے اپنے خوابوں میں دیکھا ہے میں یہ سب دیکھ کر حیرت ستا ہو جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ بہت ہماندار ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں وہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچا رہے تھے اور انہیں متعد ہونے کا کیا رہے تھے ہیں کیونکہ اگر وہ اس جان کے لئے تیار نہ ہوئے تو بہت سارے مسلمانوں ملک تبہ ہو جائیں گے بہت سے لوگ ان کے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں اور بہت سے لوگ ان پر یقین بھی کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ مجھے خود وہاں جا کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے جب میں وہاں پہنچتا ہوں تب مسلمانوں اور کفار کے مابین شدیر رائی ہو رہی ہوتی ہے میں شمج نہیں پاتا کہ میں کیا کروں مسلمان بہت بری طرح ہار رہی ہوتی ہیں میں ہی مت کرتا ہوں اور آگے پڑتا ہوں اور وہاں ایک راستہ ہوتا ہے میں اس پر چل پڑتا ہوں پھر میں کھلے علاقے میں پہنچ جاتا ہوں اور میں وہاں دیکھتا ہوں اور حیرت زدہ ہو جاتا ہوں وہاں کفار کی فوج چاری کر رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ یہیں وہ فوج ہے جو میں نے اپنے خوابوں میں دیکھی ہے اس نے ترکی اور شہدہ عرب کو دفاع کیا اور اب پاکستان کی طرف بڑھ رہی ہے وہاں بہت سارے تیاری ہیلیکوپٹر اور زمینی فوج موجود ہوتی ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ فوج دجال کی فوج ہے یہ سب دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ ہم مسلمان اس فوج سے لڑنے کے لئے اتنے تقدور نہیں ہیں میں واپس بڑھتا ہوں اور ان لوگوں کے پاس جاتا ہوں اور انہیں سب کچھ بتاتا ہوں کہ کافروں کی فوجیں تیار ہیں اور یہ وہ وقت ہے جب کفار کی فوج نے مسلم مالک کو تفاہ کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے وہ لوگ اس بیغام کو اور بھی زیادہ لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کفار ہم پر ایک بہت بڑا حملہ کرنے کہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور اگر ہم نے اپنا دماغ کے سمال نہ کیا اور متحد نہ ہوئے تو ہم پر ایک بہت بڑی تباہی آئے گی پاکستان اس جنگ میں ایک عظیم قدار ادا کرے گا اور گزوہند کا وقت بہت قریب ہے اس بار میں دیکھتا ہوں کہ کچھ معروف لوگ آتے ہیں اور ان کے قریب بیٹھ جاتے ہیں اور غور سے سننا لگتے ہیں اور یہ خواب یہی ختم ہو جاتا ہے